بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ بلوچ و بلوچستان میں خوش آمدید پیارے ناظرین آج ہم بات کریں گے بلوچ قبائل کے عظیم سردار جناب میر چاکر خان کے بارے میں میر چاکر خان صرف ایک نام یا شخصیت نہیں بلکہ بلوچوں کی تہذیب و ثقافت تاریخ و تمدن بہادری و جوان مردی اور گفتار و کردار کا نام ہے وہ چودہ سو اٹھ سٹھ میں میر شہک خان رند کے گھر میں پیدا ہوا میر چاکر خان خود بھی بہادر تھے اور بہادر دشمنوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے ایک موقع پر کہا بہادروں کا انتقام بھی مجھے پیارا ہے میر شہک خان کے وفات کے بعد چاکر خان اپنے والد کی جگہ رند علاقوں کا حکمران بن گیا میر چاکر کا دور بلوچوں کا عروج اور خوشحالی کا دور تھا اور آج بھی بلوچ قوم کا اجتماعی طور پر ہیرو میر چاکر ہی ہیں چودہ سو چیاسی میں قلات کو فتح کیا اور چودہ سو اٹھاسی میں سبی بھی ان کے زیرے نگین ہوا اور اس دوران ان کی عمر صرف سولہ برس کی تھی بعد ازاں ان کو خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا انہی کے دور حکومت میں رند قبیلہ اور لاشاری قبیلے کے درمیان جنگ چڑ گئی اور اس سے ہزاروں لوگ موت کے موں میں چلے گئے تیس سال کی عمر میں انہوں نے اکاڑا پر حملہ کیا اور اپنی حکومت قائم کی پندرہ سو پینسٹھ میں یہ عظیم قائد دنیا فانی کو چوڑ کر خالق حقیقی سے جاملے اور اکاڑا کے علاقے ستگرہ میں دفن ہوئے جہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی کل انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی